شان رمضان شکریہ بھائی آپ نے پھر وقت دیا اور آج کچھ ناتیں ہم ایسی سن لیں جو ہم نے نہیں سنی پچھلے سیشنز میں یا کافی ٹائم ہو گیا سنے ہوئے تو میں چاہتا ہوں اسی طرح آغاز کریں گے بتاتا چلوں کہ اکیس رمضان نبارک میں ہم داخل ہو گئے شہادت مولا علی کررم اللہ اجاوالکریم اللہ اکبر جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے قدمین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ رہا ہے سائے کی طرح حضرت علی پر لاکھوں سلام خراج بیش کرتا ہوں میں امت کا پوری امت کا پورے عالم اسلام کا مولا علی کی بارگاہ میں اور جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی ناظرین نگرام اسی کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ حدیعہ تبریک آج رات تا پہلی تاقرات ممکنہ تاقرات میں محفل نات ہر سال کی طرح اس سال بھی ایئر وی کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے جس کی نظامت ہمارے بھائی اور سینئر ہوسٹ کیو ٹی وی کے جناب رئیس احمد صاحب انشاءاللہ سر انجام دیں گے تلاوت کلام مجید فخر پاکستان علاج قاری وی زفر قاسمی ممتاز و محترم معروف سنہ خامل کے پاکستان کے ہدایہ نات و مناقب پیش کریں گے اس کے علاوہ ایئر وی فیملی کے حاجی عبدال روف صاحب حاجی محمد اقبال صاحب حاجی جان محمد صاحب کی والدہ مرہومہ مغفورہ حاجیانی آئیشہ یعقوب کی بھی آج برسی ہے حاجی احمد صاحب کی بھی آج برسی ہے میں ان تمام کی ارواہ کو بھی آج کی رات میں اسالے صاحب پیش کیا جائے گا میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی کامل مغفرت فرمائے ان کی بھی انشاءاللہ برسی ہے تو رات میں محفل دیکھنا نہ بھولیں ٹھیک ساڑھے گیرہ دربار رسالت میں پہنچے ہوئے ظاہرین کی طرف سے اور یہ خوش خبری ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو بسم اللہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم دے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اور میں کیا اور کیا میری حقیق سب کچھ ایسے کار کی نسبت منگتے خالی ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ساری منفرد ناتوں کی فرمائی شاہی بھی ہے لیکن پہلا جو روزہ آپ کے ساتھ ہوا تھا تو وہ بہت لوگوں نے پسند کیا تھا کل بھی وہ ریل میں نے شیئر کی بہت لوگوں نے دیکھ لی بہت پسند کیا لوگوں نے تو اسی انداز سے ہم اسے شروع کرتے ہیں تیرگی میں ہو جانا ہمارا نبی روشنی کا حوالا ہمارا نبی غبدہ کمنی والا ہمارا نبی سب سے بھالا ہمارا نبی سب سے بھالا ہمارا نبی سب سے بھالا ہمارا نبی اور پھیک کے دہنے مر پی مر پی چلے جائے مر پی چلے جائے ارے کوئی دیتا ہو تو سامنے لائیے کونے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سرچا خمال آنمی دینے والا ہے سرچا خمال آنمی یہ گزشتہ تین سال سے ہو رہا ہے ہر سال جب آپ کے ساتھ یہ کلام میں پڑھتا ہوں تو اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ بہار بیرون ملک سے بھی مجھے آپ یقین کریں کینیڈا سے برطانیہ سے لوگوں نے میسیجز کی ہے خیر اس لیے ان کی پسند کو مزید نظر رکھتے ہوئے اچھا ایک کلام جو آپ پڑھتے ہیں اچھا نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں اس کے بھی ایک دو شیر نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بکری بنا رہے ہیں وہ سب کی بکری بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بکری بنا رہے ہیں اور کھلا ہوا ہے کریم کا درد کھلا ہوا ہے کریم کا درد بھری خزانیں لٹا رہے ہیں کریم کا درد بھری خزانیں لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا درد اور بروزِ مہشری با وقتِ پرسشی مجھے جو دیکھا پھلی چھتے بھولے ایدھر پریشان کھڑے ہو ایدھر پریشان کھڑے ہو تمہیں تو آقا کھلا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا درد سبحانہ کھلا ہوا ہے کریم کا درد اور ہم نے شروع میں ہی کہا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو اچھا چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا اور آج اکیس رمضان مبارک ہے تو میں چاہتا ہوں انور بھائی اشفاق بھائی آپ دونوں مل کر کہ مرحب شکن وہ دن میں تو شب کو سلاعت میں لاؤ تو کوئی مثلِ علی کہا ہے نات میں آج مولا علی کی بارگاہ میں ہم سب کا سلام خیراج اور اسی پر ہم رخصت ہو جائیں گے کھل اکیس رمضان انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تین بجے نعمتِ افطار میں انور بھائی اشفاق بھائی منقبت مولا علی کا نظرانہ پیش کریں کہ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے اور علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے بنی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے بنی جنت بنا بیٹھے اور فرازیدار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سہرہ ہو فرازیدار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سہرہ ہو جہاں جہاں ذکرِ علی انشیرہ جہاں ذکرِ علی انشیرہ وہیں دیوانے راں ہے جہاں ذکرِ علی انشیرہ وہیں دیوانے آ رہے اور یہ کون آیا یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اُٹھے نہ بیٹھے گا کوئی سب لکھے نہ بیٹھے گا کوئی سب لکھے نہ جب لکھے فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا